میرے خان میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے یہ ڈیبیٹ ہم تو پہلے دن سے ہمارا مطالبہ یہی تھا اور اس ڈیبیٹ کو کافی پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا یہ ملتان میں جو واقعہ ہوا جو ڈیڈ باڈیز ملی اور ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آج بیس مزید لاشیں ملی تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آئیے مطلب یہ تو عجیب قسم کا واقعہ ہے کہ اس کا ویر آباؤٹ کا پتہ نہیں اور ڈیڈ باڈیز آ جاتی ہے لیکن دیکھیں یہ اس کا پوری جو کانفلکٹ ہے اس پوری ریجن میں یہ جدہ شدگردی ہے جو تباہی و بربادی ہوئی ہے جو جنازے ہم نے اٹھائے ہیں جو آپریشنز ہوئے ہیں جو ڈسٹرکشن ہوئی ہیں جو گر تباہ ہوئے ہیں جو لوگ بے گر ہوئے ہیں جو معاشی طور پر معاشی قتلام ہوا ہے لوگوں کا جو لوگ ڈسپیئر ہوئے ہیں بلوچستان سے لے کر سوات تک پھر گلگت بلتستان تک تو یہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں یہ بائی پروڈکٹ سے اسی کانفلکٹ کی اسی جنگ کی جس میں ہم آج سے چالیس پہنٹالیس سال پہلے ہم کود گئے تھے اب اس کے جڑ تک پہنچے بغیر اور روٹ کاؤز معلوم کیے بغیر ہم اس کا علاج نہ کر سکتے ہیں اور نہ اب تک میرے اپنے خیال میں ہمارا کوئی ارادہ بنا ہے کہ ہم اس کا کوئی مستقل حل نکالیں ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں ای پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی سمام سیاستی جماعتوں نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان دیا اور اس میں کٹیگوری کے لیے لکھا گیا تھا کہ آج کے بعد کسی میلٹنٹ تنظیم کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی پھر آج آج دس پندرہ سال بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خیر اپنے ہی بچے ہیں اور ان کو ہم نے منانا ہی ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے تو اس طرح کے کنفیوز پولیسی کے ساتھ نہ اس مسائل کا حل ٹونڈا جا سکتا ہے اور نہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسری چیز جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو ہماری افغان پولیسی تھی پہلے دن سے لے کر آج تک وہ پہلے دن سے کنفیوز تھی ہم اگر یہ کہیں کہ صرف ہم نے افغانوار میں اس وقت جب زیاء الحق کے دور میں ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا اس سے پہلے ہم نے اس کو سپورٹ کیا وہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا یہاں پر اس موجودہ یہ جو پچھلے سال جو وہاں پر افغانستان میں طالبان نے ٹیک آور کیا ہماری ہاں اس کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا تھا ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر نے اس کو غلامی سے آزادی کے ساتھ تشبیح دی دی دیا تھا وہ پرائم منسٹر سے بڑا حافظ تو ہوتا نہیں ہے وہ ان کے ایک ایک سٹیٹمنٹ سے پورے معاشرے میں پورے ملک میں ایک عام تاثر بنتا ہے اور وہ اس کے بعد پر یہاں سے فوج در فوج ہمارے صحافیوں کی جا رہی تھے اور اس وقت پہ ہم نے اس خطش کا اظہار کیا تھا کہ اس کا سپل اوور ہوگا یہاں پر جو دشدگردی ہالڈی موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور پھر وہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ان کا سپل اوور یہاں پر آئے وہ اب یہاں پر آئے ہیں تقریباً وزیرستان میں بھی ہیں وہ پورے پختونخواہ میں پھیل گئے ہیں خود اندازہ لگانے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ایک منسٹر کو سٹنگ منسٹر کو انہوں نے ہوسٹج بنایا ہوا تھا وہ کچھ دن کچھ وقت کے لیے ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تو اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا سوات میں کیا ہوا انہوں نے ایک میجر تھا یا کرنل تھے جو بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈی اسفی کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو پھر مذاکرات کی ذریعے پھر انہوں نے چھوڑ دیا اب یہ جو ہائی پروفائل واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ایک عام تاثر ایک عام خوف کی فضاء بنا دیتے ہیں معاشرے میں اور عام بند عام انسان جو اس معاشرے کا رہنا والا ہوتا ہے وہ پھر یہی تاثر لے لیتا ہے کیا چاہیے جو اتنے طاقتور لوگ ہیں وہ اگر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے اپنا آپ کو تحفظ دیں گے لیکن دیکھیں نا لوگ نکل رہے ہیں لوگ اس چیز کو پوز بھی کر رہے ہیں اس چیز کی مضامت بھی کر رہے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور یہ میرے خال میں انہی احتجاجوں کی بدولت یہ چیز ہے کہ اب تک وہ زیادہ انکروچ نہیں کر پائے اور وہ بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں ساتھ یہ ساتھ اب ہمارا ایک قومی علمیہ ہے ان معاملات کو جو اٹھاتا ہے ان کے طرف جو نشاندہ ہی کرتا ہے ان پالیسیز کے خامیوں کے طرف جو اشارہ نشاندہ ہی کرتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی ہوا ہوتا ہے جو علی وزیر کے ساتھ ہوا وہ اس نے کچھ زیادہ نہیں کہا یہ دشتگردی کے جو جنگ ہے اسی پر وہ محترز ہے اس پالیسی پر وہ اعتراض کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوا جو اب تک ان کی ایک زمانت ہوتی ہے پھر دوسری زمانت ہوتی ہے اور پوری عدالت نظام کو پوری قانون کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی زمانت نہیں ہو پا رہی دیکھیں اگر پالیسی میں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں لیکن اگر پالیسی میں ہی کوئی مسئلہ ہے اور ان پہ اعتراض کرنا والا اب آج ہر کوئی کہتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ ولی خان نے چالیس سال پہلے جو بات کی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی لیکن اس وقت اسی بات کے اوپر ان کو غدار تہرائے جاتا تھا اب آج جو لوگ بات کر رہے ہیں جن چیزوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جن خامیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں آج ان کو غدار تہرائے جاتا ہے آج سے پندرہ بیس سال بعد شاید ان کو بھی کہہ دیا جائے ان کے بارے میں بھی کہا جائے کہ بھئی ان کے بات ٹھیک تھی ہماری بات ٹھیک تھی مینگل صاحب کی بات ٹھیک تھی اور جتنے ہمارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ان کے بات ٹھیک تھی حل حل کی طرف میں آپ مجھے پتہ ہے جناب سپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ حل جناب سپیکر یہی ہے کہ حل دو دفعہ ہم نے بتایا کہ truth and reconciliation آج مجھے خوشی ہوئی کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو رہی ہیں دیکھیں مجھے تاریخ یاد نہیں ہے لیکن جب charter of democracy جس دن سائن ہوئی شہیر رامان صاحبہ بتائیں گی مجھے ایک exactly اس کی تاریخ یاد نہیں ہے charter of democracy میں ایک کلاس یہ بھی تھا کہ ایک truth and reconciliation commission بنے گا جی اس میں موجود ہے اب وہ جن دو بڑی جماعتوں نے وہ truth and reconciliation وہ charter of democracy draft کیا تھا ان پر سائن کی بعد میں شاید اور جماعتوں نے بھی سائن کیا تو اس کے اوپر وہ دونوں جماعتیں آج اقتدار میں موجود ہیں تو فرض بنتا ہے اچھا اس کے ساتھ جب یہ موجودہ پی ڈی ایم بن رہی تھی جس all parties conference میں اس میں جو 27 نقاط پر اقتفاہ ہوا تھا سب نے دستخد کی تھی اس میں بھی truth and reconciliation commission موجود تھا تو یہ جو بلوچستان میں جو احتصال ہوا اور آج حالات جس نہج پر پہنچے یہاں پر دہشتگردی آج اگر اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اس کا ہمارے پاس حل موجود نہیں ہے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں ان سب کا ہم جواب تب ہی ڈون پائیں گے جب آپ نے ہم ماضی کے حصلا کریں گے اور وہ truth and reconciliation کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جب تک یہ truth and reconciliation commission نہیں بنے گا میرے خیال میں مستقبل کے لیے ہم اپنے درست سمت کا تائن نہیں کر سکتے شکریہ جی شکریہ جی ہے